ناظرین اکرام اسلام علیکم آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلامیک ہشٹری یوٹیوب چینل دوستو آپ حضرات نے پیران پیر غوث آزم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے واقعات سن رکھی ہوں گے کہ کیسے آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے لیکن یہ واقعہ ان کے غلاموں کے بھی غلاموں کا ہے جنہوں نے ایک مردہ مزدور کو زندہ کیا پیارے دوستو یہ واقعہ غوث زمہ چراغ ربانی حضرت مولانا صوفی کامل نومانی رحمت اللہ علیہ کا ہے آپ اٹھاروی صدی کے سلسلہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ کے بڑے ہی بلند پایا ولی اللہ ہیں اور حضرت امام آزم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ہیں آپ کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیداری میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا آپ کو کئی ولی اللہوں سے خلافت ملی تو دوستو قرامت بیان کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک گجارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہشٹری سبسکرائب نہیں کیا تو پھلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی بیڈیو کی نوٹیفیکشن ملتی رہے ناظرین اکرام جونپور میں ایک مسجد ہے جس کا نام شاہی مسجد اٹالہ ہے جس کی بنیاد فیروز شاہ تگلک نے رکھی اور اس کو پورا ابراہیم شاہ شرکی نے کرایا تھا اس مسجد کی دیواریں گر چکی تھیں اور اس کی حالت ایک کھندر کی طرح ہو گئی تھی تو حضرت چراغ ربانی مولانا کامل نومانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے نزی خرچ سے اس مسجد کی تعمیر شروع کرائی جس کی تکمیل میں تین سال لگے اس مسجد کو جونپور کا دل بھی کہا جاتا ہے اس مسجد کی تعمیر کے دوران چھت پر کچھ مزدور کام کر رہے تھے جن میں سے ایک کا اچانک پیر فصلہ اور وہ چھت کے نیچے سخت سہن پر آ کر گر گیا جس کی وجہ سے اس کی ترنت موت ہو گئی بہاں پر کام کر رہے اور مزدور کافی گھبرا گئے اور کامل بابا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت کامل بابا بہاں تشریف لے گئے اور مردے کو دیکھ کر اور لوگوں کو تسلی دی حضرت نے اپنے کاندے سے رومال اتارا اور اس مردہ مزدور کو اڑا دیا اور خود مسجد کے ایک گوشے میں تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر مراقبہ میں بیٹھ کر باپس تشریف لائے کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا اور مزدور کا شانہ پکڑ کر ہلایا اور آواز دی وہ مزدور اٹھ کر بیٹھ گیا یوں کہ جیسے کسی اٹھانے والے نے کسی سوتے ہوئے انسان کو جگایا ہو حضرت کی اس کھولی کرامت کو دیکھ کر بہاں کھڑے غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور آپ سے مرید ہو کر داخلے سلسلہ ہوئے ناظرین اکرام یہ باقیہ جشن چراغ ربانی حالت کامل کتاب کے صفحہ نمبر سترہ سے لیا گیا ہے حضرات اس باقیہ کو پڑھ کر ایک اشعار یاد آیا کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا دوستو جب حضرت غوث آزم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں کے غلاموں کی شان کا یہ عالم ہے تو میرے غوث کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ہشٹری کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ